پاکستان میں پندرہ سال بعد ایشیا کپ کا میلہ سجنے کو تیار ملتان میں ایشیا کپ کا پہلا میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان دھائی گھنٹے بعد شروع ہوگا چوکوں اور چکوں کی برسات دیکھنے شاکین کی بڑی تعداد امڑائی سٹیڈیم کی دروازے کھول دی گئے ٹکٹ ہولڈرز نے اندر جانے کیلئے خطارے لگا لیں افتتاحی میچ کی تمام ٹکٹس فروخت ہو چکی سیکیوریٹی کے سخت انتظامات میچ سے قبل ایشیا کپ کی رنگہ رنگ افتتاحی تقریب ہوگی آئیما بیگ اور نیپالی گلوکارا تھریشالہ اپنی آواز کا جادو جگائیں گی میچ کے بعد آتش بازی کا بھی مزہرہ ہوگا ایشیا کپ کے میچز پاکستان اور سری لنکا میں کھیلے جائیں گے روایتی عریف پاکستان اور بھارت دو ستمبر کو پالے کیلے میں مدی مقابل ہوں گی کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ افغانستان کے خلاف اچھا کھیلے ایشیا کپ میں بھی اچھا کھیلیں گے کرکٹ میں کسی ٹیم کو آسان نہیں لے سکتے نیپال کی ٹیم کی مضبوطی اور کمزوری کو دیکھا ہے اگر پورا ایشیا کپ پاکستان میں ہوتا تو اچھا ہوتا لیکن اب جو شیڈیول ہے اس کے حوالے سے تیار ہیں پاکستان اور نیپالی کھلاری بھی ملتان میں میچ کے لیے پرجوش پاکستانی آل راونڈر فہی مشرف نے نیپال کے کھلاری پرتیش کو ملتانی سون حلوہ پیش کیا ملتان کی سوغات کا لطف اٹھا کے نیپالی کھلاری پرجوش ہوئے اور بولے کہ حلوہ واقعی بہت مزیدار ہے سائفر کیس میں گرفتار چیرمن پی ٹی آئی کے جیڈیشنل ریمان میں 13 ستمبر تک تسی سیکیورٹی خدشات کے باعث وزارت قانون نے سماعت اٹک جیل میں ہی رکھی جج ابو الحسنات نے جیل میں سماعت کی چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست آئے خصوصی ادارت نے فریکینٹ سے دو ستمبر تک جواب طلب کھلیا توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا معطلی کا تفصیلی فیصلہ جاری ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے الیکشن ایک کے تحت الیکشن کمیشن کی شکایت پر سزا سنائی قائمشاہ کیس کے فیصلے میں لکھا ہے ضروری نہیں کہ ہر کیس میں سزا معطل ہو سپریم کورٹ نے کرا دیا زمانت دینا یا نہ دینا ہائی کورٹ کی ثواب دید ہے اس کیس میں سزا کم درخواست گزار زمانت کا حق دار ہے عدالتی دار اختیار اور دیگر امور پر فیصلہ اصل اپیل میں ہوگا ٹرائل کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی نیب ترامیم کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کے درخواست پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ پونے بارہ بجے سماعت کرے گا کیس میں اب تک انچاس سماعتے ہو چکی چیرمن پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری کے خلاف ملک پھر میں مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی بیس اگست کے بعد کسی بھی بکوئے میں گرفتاری سے بھی روک دیا ایمان مزاری کو کہا تھا ماں کی زبان کنٹرول کریں یقین دہانی کے باوجود وہ خود اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکی مشکل دور سے گزر رہے ہیں سماعت کے دوران جسٹیس میاں گلحسن کھیرم آکس سماعت کل تک کے لیے ملتوے چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کے خلاف سوشل میڈیا مہم مزارت داخلہ نے سپیشل جی آئی ٹی تشکیل دے دی ڈائریکٹر ایف آئی اے سائیور کرائیم کی سبراہی میں جی آئی ٹی پندرہ دن میں جامعہ ریکورٹ مزارت داخلہ میں جمع کرائے گی نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ عدالتیں چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں کام کر رہی ہیں دوران حراست دوسری گرفتاری درست ہے نو بھائی کو دفاعی اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی چیئرمین پی ٹی آئی نے کی حکومت کا بجلی بلوں کے معاملے پر آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق بلز پر ٹیکسیز میں کمی سے آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی آئی ایم ایف کی شرائط کے وجہ سے فیل وقت بلوں پر ریلیف ممکن نہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت کابینہ کا اچلاس بجلی بلوں میں ریلیف کا فیصلہ نہ ہو سکا وزارت توانائی کی عوام کو ریلیف کے لیے تیار کردہ تجاویز اجلاس میں پیش وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاور ڈیویجن کا فارمولا بھی زیر غور آیا بجلی دو روپے سات پیسے فیج یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر آج سمات ہوگی جولائی کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ میں اضافے کے درخواست پر سمات ہوگی اضافے کی صورت میں سارے فین پر پینتیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا الیکشن کمیشن کی انتخابی عمل پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری آج بلوچستان عوامی پارٹی کا وفت کچھ دیر بعد چیف الیکشن کمیشنر سے ملے گا عوامی نیشنل پارٹی کا وفت بھی دو بجے الیکشن کمیشن آفس پہنچے گا انتخابات کے شیڈیول اور تاریخ سے متعلق مشاورت ہوگی گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے وفت کی الیکشن کمیشن آمد وفت کو انتخابات کی تیاریوں، حلقہ بندیوں، انتخابی ووٹر لسٹوں پر ریفنگ دی گئی پیپلز پارٹی نے بھی نوے روز کے اندر انتخابات کا مطالبہ کر دیا چودہ مائے کو پنجاب انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست سمات کے لیے مکرر چیف جسٹیس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ کل سمات کرے گا جسٹیس اجاز الہسن اور جسٹیس منیب اختر بھی بینچ میں شامل سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن چودہ مائے کو کرانے کا حکم مارچ میں سنایا تھا الیکشن کمیشن کا چیف سیکریٹی خیبر پختنخواہ ندیم اسلم چودری کو ہٹانے کا حکم سیکریٹی اسٹیبلشمنٹ کمراسلہ ارسال کہا کہ چیف سیکریٹی خیبر پختنخواہ صوبے میں شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے درکار معاملت نہیں کر پا رہے ندیم اسلم کو ہٹا کر مستعد افسر کو تیانات کیا جائے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کو قائم مقام امریکی نائب سیکریٹری خارجہ وکٹوریا نولینڈ کا فون معاشی استحکام آئی ایم ایف سے روابط بروقت اور منصفانہ انتخابات پر بات چیت وکٹوریا نولینڈ کا دو طرفہ شراکتداری وسیع اور مضبوط کرنے کے عظم کا اظہار لہور ہائی کوٹ میں پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف ترخواست پر سمات آج ہوگی جسٹیس امجد رفیق اترازات کے ساتھ ہی سمات کریں گے گزشتہ روز کرپشن کیس میں احتساب عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں چار دن کی تحصیح کی اختیارات کے ناجائز استعمال کیس میں ڈاکٹر آسم حسین کی بریت مسترد کرنے کے خلاف درخواست کی سمات سندھ ہائی کوٹ نے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا نئے پروسیکیوٹر نے کہا ڈاکٹر آسم نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر من پسند کمپنیز کو گیس پراہم کی سندھ کے میگا پروجیکٹ میں افسران کی میگا کرپشن کراچی میں جہور انڈر پاس اور فلائی آور کے منصوبے میں سرکار کو کروڑوں روپے کا چونہ انڈر پاس میں کارپٹ کے بجائے دگنی قیمت کے ناقص ٹوٹے پھوٹے پیور بلوک لگا دیے گئے دوسری جانگ محکمہ بلدیات سندھ میں غیر متعلقہ افراد سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے لگے محکمے نے اٹھالیس افراد کو حتمی نوٹس جاری کر دیا جامعہ پشاور کی ملازمین کی سن لی گئی تنخواہوں کے ادائیگی اور دیگر اکراجات کے لیے فنز جاری ملازمین کو اگست کی تنخواہیں نہیں دی جا سکی تھی جامعہ پشاور نے مالی مشکلات کے باعث حکومت سے 32 کروڑ 50 لاکھ روپے مانگے تھے ملازمین